بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی وزراء کی استداء بھی زیر غور ہے سپریم کورٹ کی آج رائے سامنے آئی ہے اور حکومت کی استداء پر الیکشن کمیشن میں یہ اجلاس ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اس اجلاس میں ممبرانے الیکشن کمیشن اور حکام شریک ہیں اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ اجلاس میں وفاقی وزراء کی استداء بھی زیر غور ہے وفاقی وزراء نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کر کے شفاف سینٹ الیکشن کے لیے تمام وسائل فرہم کرنے کی پیشکش کرتی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں شفقت محمود کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن ایسا طریقہ دریافت کرے جس سے کرپ پریکٹسز نہ ہو سکیں بابا راوان نے کہا عدالتی رائے کا تیسرا پانچوان اور چھٹا پیرہ اہم ہے فواد چہدری کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو ٹیکنالوجی دینے کو تیار ہے الیکشن کمیشن اف باگستان کو تین پیراگریف کے ذریعے سے سپریم کورٹ اف باگستان نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ کریں اور وہ سارے ذرائع جو الیکشن کمیشن اف باگستان کی دسترس میں ہیں اور پوری ریاست کے سارے یونٹس صوبے بھی اور مرکز بھی اس بات کا پاوند ہے کہ وہ فیر فری ٹرانسپیرنٹ آنسٹ اور ان اکارڈنس سوید لاک کرپشن فری الیکشن کروائے اس لیے وہ سارے ذرائع جو وفاق کے پاس ہیں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں کہ جہاں سے بھی آپ کوئی امداد چاہیے یہ الیکشن ایک ایسا ہو جائے جس کے اوپر کوئی الزام نہ آ سکے سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے اس سے ایک راستہ نظر آیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوگا اور وہ راستہ کیا ہے کہ جو ووٹر ہے جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کل کو میں جو فیصلہ کرتا ہوں اس کا انکشاف ہو جائے تو اس کے بعد وہ ہشار ہوگا اور آئندہ ایسی چیز نہیں کرے گا پنجاب میں تو الیکشن نہیں ہو رہا تو تین سو بہتر کا جو بڑا بیلٹ پیپر ہے وہ تو نکل گیا باقی آپ نے تقریبا پندرہ سو سے سترہ سو بیلٹ پیپر چھاپتے ہیں ہم نے یہ ارز کیا ہے کہ اگر آپ ٹکنالوجی کا اگر آپ بات کریں تو وہ ہمارے پاس پوری موجود ہے پاکستان میں ہم روزانہ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں کرنسی نوٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائیلی سیکیور ٹینڈر ہے وہ آپ چھاپ سکتے ہیں تو پندرہ سولہ سو بیلٹ پیپر چھاپنا تو کوئی اس سے پہلے سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر محفوظ رائے سنا دی سینٹ انتخابات سیکرٹ بالٹ کے ذریعے ہوں گے عدالت نے کہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات آئین اور قانون کے تحت ہوں گے چار ایک پر مبنی آٹھ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری ہو گیا جسٹس یحیہ آفریدی اقتلافی نوٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدر پاکستان کی جانب سے بھیجا گیا ریفرنس 186 کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا اسلام آباد سے عمران وسیم کی رپورٹ ملاحظہ کیجئے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے چار ایک سے سینٹ انتخابات سیکرٹ بالٹ کے ذریعے کرانے کی رائے سنا دی عدالت نے کہا کہ سینٹ الیکشن قانون اور آئین کے تحت ہوتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ازادانہ اور شفاف انتخابات کرائے کرپشن کے خاتمے کے لیے تمام ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر سکتا ہے تمام ادارے الیکشن کمیشن کی معونت کریں ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا انتخابی عمل سے کرپشن ختم کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے ایسا کوئی قانون نہیں جو الیکشن کمیشن کے اختیارات کو کم کر سکتا ہو چیف جسٹس آپ پاکستان نے کہا کہ تفصیلی وجوہات بعد میں دی جائیں گی جسٹس جائیہ آفریدی نے اختلافی نوٹ تحریر کیا خیار رہے کہ سپریم کورٹ نے جمعیرات کو سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے بتعلق صدارتی ریفرنس پہ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر رائے محفوظ کر لی تھی اللہ کے مہربانی ہے جو چاہتے تھے وہ مل گیا ایٹرنی جنرل خالد جعوید کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے قابل شناخ سینٹ بیلٹ پیپر کا کہہ دیا ہے اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ بار کورٹ لگائے گا یا سیریل نمبر ایٹرنی جنرل خالد جعوید خان کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی مہربانی ہے جو چاہتے تھے وہ مل گیا سپریم کورٹ نے قابل شناخت سینٹ بیلٹ پیپر کا کہہ دیا ہے اور دوسرے جانب نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا آئین ووٹ چوروں سے بالا تر ہے اب بتائیں کہ ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہیں نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا یہ ٹویٹر پیغام تھا انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں سے بالا تر ہے اور وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن نے دھونس دھاندلی کی سیاست کی ہے حکومت نے سینٹ انتقابات میں پیسے کے استعمال کی لانت سے چھٹکارے کی بھرپور کوشش کی معاون خصوصی اطلاعات خیبہ پخونخہ کامران بنگش نے الزام آیت کیا کہ پیپلز پارٹی اور این پی نے پی ٹی آئی ممبران کو پیسوں کی پیش کش کی ہے تفصیلات جانیے جانگیش شہزاد کے رپورٹ میں آج کا جو فیصلہ ہے بہت ہی ناریخی فیصلہ ہے آج کے فیصلے کی روشنی میں جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے چاہے وہ بارکورٹ کی صورت میں ہو یا وہ سیریل نمبر کی صورت میں ہو پشابر میں میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر شبلی فراز نے سینٹ انتخابات کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے انتخابات کو شفاف بنانے پر زور دیا ہے حکومت نے سینٹ انتخابات میں پیسے کی لانت سے چھٹکارے کی بھرپور کوشش کی شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اسلام آباد سے سینٹ انتخابات سادشی نظریت کے تحت لڑ رہی ہے حکومت نے حکمت عملی مرتب کر لی ہے حفیظ شیخ سینٹ انتخاب جیتیں گے حفیظ شیخ اسلام آباد میں بھی وہ جیتیں گے کیونکہ وہ عمران خان کے نمائندے ہیں اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں وزیراعلہ خیبر پختنخواہ کے معاملے خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش نے الزام آئید کیا ہے کہ این پی اور پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ممران کو پیسوں کی آفر کی ہے قیادت کے مشورے کے بعد اس معاملے پر حقائق سامنے لائیں گے کیونکہ میں ناجمل خان کے ساتھ جانگیر شہزاد نائنٹی ٹو نیوز پشاور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ صدارتی ریفرنس سے مطارق سپریم کورٹ کی رائے حتمی ہے عمران خان کے امیدوار ہی سینٹ الیکشن جیتیں گے نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ صدارتی ریفرنس عدالتی فیصلے سے مشروط تھا دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور ظاہرہ اس پہ کی رائے حتمی رائے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجیلہ سے پوری امید ہے کہ عمران خان کے کینڈگیٹس سب چیز دیں گے اور ایک اچھا فیصلہ جو ہے تاکہ اپوزیشن کو بھی اختیارات کا پورا حق حاصل ہو اور کورومنٹ پارٹی کے لوگ بھی اپنے طور پر پارٹسپیٹ کریں اور سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ایک آئینی فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ہماری خواہش تو تھی عمران خان صاحب کی خاص طور پر کہ یہ روز یہ ختم ہو جائے خرید و فروغ ہمیشہ کے لیے کنڈیشنل ہی تھا وہ ریفرنس کہ ویڈ بی ڈسین اپنی سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن میں شفافیت سے متعلق زبردست درائی دی ہے سینٹر فیصل جاویت نے عدالت اسمہ کے فیصلے کی تعریف کی کہا کہ آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے مزید کیا کہا آپ کو دکھائیں گے محسوس عدالت نے عدایات جاری کہ یہ الیکشن کمیشن کو کہ وہ میئرز لیں گارڈ کریں الیکشن کو یہ جو چوری بوتی ہے یہ جو ووٹوں کو خریدا جاتا ہے اس چیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے چوری کا راستہ روکنا ہے تو یہ آج پاکستان کی جیت ہے یہ فیصلہ تو اس لیے یہ ٹرانسپیرنسی کے لیے شفافیت کے لیے ایک زبردست فیصلہ ہے ایک زبردست رائے آئی ہے حکومت کے بعد اب اپوزیشن کی بات کر لیں تو سینٹ الیکشن سے قابل اپوزیشن بھی سرگرم ہو گئی یوسف رضا گلانی نے ارکان قومی اسمبلی کو قط لکھ کر ووٹ کی درقاست کر دی ہے یوسف رضا گلانی کا مولانا فضل رحمان کو ٹیلی فون بولے کہ سپریم گوٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کی فتح ہے ادھر آصف زرداری بھی اسلام آباد میں موجود ہیں آج ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے رہنما نون لیگ حمزہ شہباز نے بلاول بھٹو کی کل اس شائعے میں شرکت کی دعوت قبول کر لی وزیر آزم عمران خان سے آئیم نے گل داد خان گل زفر خان جواد حسین محمد اقبال آفریدی اور ساجد خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری معاون خصوصی آمیر ڈوگر بھی وہاں موجود تھے وزیر آزم سے ایمینے گل داد خان گل زفر خان جواد حسین محمد اقبال آفریدی اور ساجد خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری معاون خصوصی آمیر ڈوگر بھی اس ملاقات میں موجود تھے اہم ملاقاتیں ہو رہی تھی وزیراعظم سے ایم این اے گلداد خان گلزفر خان جواد حسین سمیت دیگر رہنماؤں کی وزیراعظم سے ملاقاتیں ہوئیں امران خان نے ہائی کوٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جلد سمات کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن اور ہائی کوٹ فیصلے کے خلاف ہماری اپیل زیرے التوا ہے یہ معاملہ تحریک انصاف کی ممبرشپ سے متعلق ہے معاملہ زیرے التوا ہونا ہماری جماعت کے لئے نقصان دے ہے امران خان نے ہائی کوٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کی جلد سمات کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور ہائی کوٹ فیصلے کے خلاف ہماری اپیل زیرے التوا ہے یہ معاملہ تحریک انصاف کی ممبرشپ سے متعلق ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے جہلوم کے نواحی علاقے نندنہ کے دورے کے موقع پر وزیراعلا پنجاب کا عوامی انداز دیکھا گیا عثمان بزدار چشمے کنارے بیٹھ گئے موہات دھویا چشمے کا پانی پیا عثمان بزدار نے کئی کلومیٹر پیدل سفر بھی تے کیا جہلوم کے نواحی علاقے نندنہ کے دورے کے موقع پر وزیراعلا پنجاب کا عوامی انداز دیکھا گیا اسی حوالے سے مسیح جان لیتے ہیں ہماری نمائندے شاہد چاہدری سے شاہد چاہدری بتائیے گا وزیراعلا پنجاب کا کیسا عوامی انداز سامنے آیا؟ جی بالکل پنجاب کا عوامی وزیراعلا جو ہے عثمان بزدار رونے کا عوامی انداز جو ہے وہ اپنایا ہے اور چشمہ ایک کنارے بیٹھ کر موہا دھویا اور اس کے ساتھ چشمے کا پانی بھی پیا ان کو متلکہ حکام جو ہے وہ منع کرتے رہے لیکن منع کرنے کے باوجود وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے جو ہے وہ چشمے کا پانی پیا اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے جہنم کے نواہی گاؤں کا دورہ بھی کیا عثمان بزدار نے نواہی علاقے میں کئی کلومیٹر سفر جو ہے وہ پیدل تے کیا اور دشوار گزار راستوں سے بھی پیدل چلتے رہے وزیراعلا پنجاب سردار کے نواہی علاقوں میں چشمے کے کنارے بیٹھ کر چشمے کا پانی پینے سے جو ہیں لوگ بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ لطف اندوز ہوئے اور انہیں خود بھی ان کا کہنا تھا کہ چشمے کے کنارے بیٹھ کر بہت لطف محسوس کر رہا ہوں چشمے کا پانی میٹھا ہے اور بڑا تاثیر والا ہے زندگی بھری پہاڑی چشموں کا پانی پینے میں کبھی جھچک کہ انہوں کا کہنا ہے کہ محسوس نہیں کی زندگی بھر جو ہے وہ چشموں کا پانی بھی پیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخی علاقے کو ڈویلپ کر کے سیاہفی مرکز جو ہے وہ بنائیں گے شاہد چادرے آپ نے اس دورے کے مطالق اپ ڈیٹ کیا شکریہ آگے پڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر دیں گے کہ یوسف رزا گلانی کا وزیراعظم عمران خان کے نام خط یوسف رزا گلانی نے وزیراعظم عمران خان سے ووٹ مانگ لیا ہے یوسف رزا گلانی نے وزیراعظم عمران خان کے نام یہ خط لکھا ہے اور یوسف رزا گلانی نے اپنے خط میں وزیراعظم عمران خان سے ووٹ مانگ لیا ہے سینٹ انتقابات جو تین مارچ سے ہو رہے ہیں مرکز میں یوسف رزا گلانی بطور امیدوار کھڑے ہیں انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھ دیا ہے اور وزیراعظم عمران خان سے ووٹ مانگ لیا ہے جو کہ ایک انہونی بات بھی دکھائی دے رہی ہے مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے حفیظ شیخ بطور سینٹ نمائدہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم اقتر ان سے بات کرتے ہیں فہیم اقتر یہ تو ایک انہونی بات ہے کہ وزیراعظم عمران خان سے ووٹ مانگ لیا ہے یوسف رضا گلانی نے انہوں نے اپنے خط کے مطن میں مزید کیا کہا ہے جب بالکل یہ عجیب و غیب قسم کی بات ہے کیونکہ وزیراعظم عمران خان کو خاص لکھا ہے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے جو کیا سیٹی ایم کے متفقہ امیدوار ہیں سینٹ کی جنرل نشت راکی ان اسمبلی کو بھی یہ ساتھ بھیجا ہے اور اس میں اب وزیراعظم کو بھی بھیجا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تاریخ کے ایک اہم مرلے پر کھڑے ہیں اور آج جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے مستقبل کی سنت کو تیان کریں گے انہوں نے کہا کہ میں نے سینٹ اندخوابات میں صورت سمت فیصلہ لیا ہے اور انیس سو پچاسی سے پارلیمان کا حصہ ہوں اور پہلی چار دہائیوں سے سفر آپ سب کے سامنے ہے انہوں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ تین مارچ کو میری زندگی کردار اور سیاست کو مدلے رکھتے ہوئے آپ اپنا فیصلہ کریں گے اور وزیراعظم یوسف رضا سے انہوں نے ووٹ مانگ لے حالانکہ تاریکن سطاف کی جانے سے کہ عبدالحفیظ شیخ ہیں وہ امیدوار ہیں صحیح بہت شکریہ فہیم افطر آپ اس سے متعلق بتا رہے تھے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فہیم اقتر سے فہیم اقتر کیا بات چیت ہوئی اس ملاقات میں ان رہنماؤں کی دیکھیں سینٹ انتخابات کی گہمہ گہمی اروج پر ہے اور وزیراعظم عمران خان نے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں برپور دن گزارا ہے وزیراعظم عمران خان سے راکین قومی اسمبلی کی ملاقات ہوئی ہے جن میں ڈاکٹر حیدر علی اس کے علاوہ نور علم خان شندانہ گلزار اور جلے ہما نفیسہ خٹک عزمہ ریال سمیت جو دیگر نمران ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی ہیں ملک عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ تین مارچ کو آپ نے قومی اسمبلی حال میں اپنی حاضری یقینی بنانی ہے اور ہم بھی جو امیدوار ہیں سینٹ کے ان کو آپ نے کامیاب کہانا ہے صحیح بہت شکریہ فہیم اقتر اس لکھ پہ دو ساشق آوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور سینٹ کے مقدس آوان کے تقدس کو مجروع ہونے سے بچایا جائے لہٰذا اس رائے کی مطابق جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ سیکریسی آف بیلٹ کو بھی انشور کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن ایک ڈیجیٹلائز لیٹسٹ ٹیکنالوجی بیسٹ انویشن سے جڑا ایسا عملی قدم اٹھائے جس سے نہ صرف الیکشن کے اس منصفانہ اور شفاف طریقہ کار کو عوامی پذیرائی ملے بلکہ سینٹ جیسے مقدس وفاق کی اہم ترین امبریلا جو چاروں صوبوں کو کائیوں کو یکجہ کرتی ہے اسے متنازہ بنانے میں الیکشن کمیشن جو ہے ہراول دستے کا کردار ادا کرے کہ ایسا عمل سامنے آئے کہ کوئی بھی اس الیکشن کے حوالے سے انگلی نہ اٹھا سکے لہٰذا جو لوگ تین مارچ کے بعد لانگ مارچ کی ضرورت محسوس نہ ہونے کی بڑھ کے مار رہے تھے انہیں اچھی طرح سے یہ پتا چال گیا کہ تین مارچ کے بعد جو بغلیں بجا رہے ہیں شادمانیں بجا رہے ہیں انہوں نے حسب صافق جو صافقہ روایات رہی ہیں اس میں صفح ماتم پہ بیٹھنے کیونکہ تین مارچ کے بعد خرید و فروخت نکب زنی چورچکاری اور منڈیاں لگانے کا جو رجحان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا اور ہم یہ ارمید ہیں کہ الیکشن کمیشن کی کورٹ میں جو بال سپریم کورٹ کی طرف سے بھیجی گئی ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان بیلٹ پیپرز کو سیریل نمبر لگائیں یا بار کورٹ لگائیں کوئی بھی طریقہ جو وہ مناسب سمجھیں وہ بھر وقت اس ازادانہ شفاف انتحاب کو یقینی بنانے کا باعث بنے گا پاکستان تحریک انصاف ازادتی ہے جو ہماری صحافت ہے اس پہ بلیو کرتی ہے اور ازادی صحافت کا یہ انتہائی اہم جوز ہے کہ اداروں کے ساتھ جڑا جو آئینی اور قانونی روڈ میپ ہے اس کو دروست انداز سے عوام تک پہنچایا جائے اور دروست تشریح سے ہی جقیناً عوام کو مناسب بگاہی دستیاب کی جا سکتی ہے ابھی ڈیفرنٹ چینلز پہ اس رائے کے حوالے سے ڈیفرنٹ ورینز آ رہے ہیں یہ جمہوریت ہے جمہوریت کا حسن ہے مختلف اختلاف رائے اور مختلف سوچ کو ذراعہ بلاک کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا یہی میڈیا کی ذمہ داری ہے لیکن ڈیسٹارٹیڈ ورین آف دی ڈیسین جہاں جو میتھ تھی پاکستان طریقہ انصاف کیا مدہ لے کے سپریم کورٹ گئی تھی کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز سے ازاد کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اس ہماری تجویز اور موقف سے اتفاق کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ شفاف انتحاب ہی جمہوریت کی بہترین خدمت ہے اور ازادانہ منصفانہ انتحاب سے ہی جمہوریت کا اہم ترین ستون جو ہے جو سینٹ ہے وہ باختیار بنایا جا سکتا ہے اور باختیار اور خود مختار اور ازاد ادارے جو ہیں وہی پاکستان کو حقیقی معنوں میں جمہوری پٹڑی پہ روان دوان رکھ سکتے ہیں ہمارا وہ نکتہ نظر جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے ہم پورا مید ہیں کہ اگرچہ کہ وقت کم ہے لیکن آج کے دور میں پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ایکسپرٹس سافٹ ویئر انجینئرز ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے ساتھ جڑا بیسٹ پاسیپل ایکوپمنٹ اور ویژنری ہمارے جو ٹھنک ٹینک ہیں ان سب کی کمی نہیں ہے الیکشن کمیشن کو ایز ای ریگولیٹر جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں اس کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے اور یہ نکبزنی ڈکیتی اور چوری کرنے والا جو مخصوص مائنڈ سیٹ ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے اور ٹیکنالوجی ہی صرف اور صرف ان کرپٹ پریکٹسیز کا بہترین نعم البدل ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی اس صدارے کی ساکھ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپوزیشن کے کچھ دیوانے وہ اس صاف شفاف اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے عمل کو نابسندیدگی کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے نکبزنی نہیں کرنی اگر انہوں نے ڈاکزنی نہیں کرنی اگر انہوں نے صاف شفاف الیکشن کی فردوس آشق اوان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی آپ نے ملاحظہ کیا بلوچستان میں حکومتی اتحاد کی متحدہ اپوزیشن کو چار نشستیں دینے کی پیشکش ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے پانچ نشستوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سینٹ انتخابات میں بلوچستان میں حکومت اتحاد کی متحدہ اپوزیشن کو چار نشستیں دینے کی پیشکش سامنے آئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندے فضل طواب سے فضل طواب بتائیے گا کیا پیشکش کی جا رہی ہے دیکھیں اس طرح ہے کہ بلوچستان میں بھی سینٹ انتخابات کے حوالے سے جور توڑ اور سیاسی گہمہ گیمی جو ہے وہ آج اروز پر پہنچ چکی ہے اور آج ہم پورا دن دیکھ رہے تھے کہ چیرمین سینٹ صادق سنجرانی اور بی ایم پی مینگل کی سربارہ سردہ رکھتا جان مینگل اور اس کے ساتھ ساتھ نحمود خانہ سگزی جو ہے اختلف سیاسی جماعتوں گرنماؤں سے ملاقافے کر رہے تھے اور چیرمین سینٹ صادق سنجرانی نے جمعہ ترمہ اسلام کے مرکزی جنرل سیفی موران حطاف ایدری کو بلوچستان کی جو متحدہ اپوزیشن ہے انہیں چار نشستیں دینے کے حوالے سے پیشکش کر دی مگر اپوزیشن جو ہے وہ پانچ نشستوں کے لیے ڈت گئی ہے انہیں کہنا ہے کہ اگر پانچ نشستوں پر بات کی جاتی ہے تو ہم تیار ہیں مگر چار نشستوں پر تیار نہیں ہے اپوزیشن کی جانب سے ایک خاتون ایک ٹیکنو کریٹ اور تین جنرل نشستوں کا جو مطالبہ ہے وہ سامنے رکھا ہے اس وقت بھی صدر اختر جان مینگل کے گھر میں جو متحدہ اپوزیشن ہے بلوچستان اسمبلی میں ان کے اجلاعات جو ہے وہ جاری ہے اجلاعات میں پشنن خان ملے ہوئے امپاسی کے چیرمن محمود خان اچکزئی سردار اختر نینگل مولانا عبدالقفور ایدری ہے اپوزیشن کے ارکان اسمبلی سمیت سینٹ امیدوار شریک ہے جب بھی دوسری جانب چیرمن سینٹ جو ہے انہوں نے بھی کوئٹا میں ڈیرے جمعی ہوئے ہیں اور انہوں نے اب سے کچھ دیر قبر چیرمن سینٹ نے بھی کوئٹا میں ڈیرے جمعی ہوئے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے انڈونیشیا کی سفیر کی ملاقات ہوئی سیاسی صورتحال اور کرونا سے بچاؤ کے اقدامات سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا چودری پرویز الہی نے کہا کہ فیصل آباد میں گارمنٹ سٹی اور فیٹمک کے نام سے انڈسٹریل سٹیٹس بنائی ہیں پنجاب میں انڈسٹری لگائیں گے تعاون کریں گے میاں شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے بات کرتے ہیں میاں شاہد ندیم اس ملاقات میں کیا گفتگو ہی جی اس ملاقات میں چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ لاہور میں سندر انڈسٹریل سٹیٹ کا کیا عمل میں لائیا گیا جس سے صنعتکاروں کو کاروباری معاملات میں فائدہ ہوا آپ بھی پنجاب میں انڈسٹری لگائیں ہم تعاون کریں گے چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی انڈونیشیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں دونوں ممالک اسلامی بھائی چارے کی لڑی میں بندے ہوئے ہیں چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان عمامی رابطہ مہم کو بڑھانے کی ضرورت ہے کرونا بابا کے دوران اوورسیز پاکستانیوں کا خیال لکھنے پر انڈونیشن حکومت کے شکر گزار ہے چودری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ دوستانہ تعلقات قائم رہے ہیں جو دن بہ دن مضبوط ہو رہے ہیں پاکستان میں کرونا بابا کو کنٹرول کرنے کے لیے بروقت اقدامات کیا جا رہے ہیں دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان میں حالت قدرے بہتر ہے اس موقع پر انڈونیشن سپیر کا کہنا تھا کہ چودری پرویز الہی کی طور پنجاب کی سطح پر بڑا کام ہوا پاکستان میں فٹبول فیکٹری لگانے کے لیے چائزہ لیا جا رہا ہے آپ نے جو سہلتکار طبقہ بہت سہلتوں کا احتمام کیا گیا تھا بہت شکریہ میاں شاہد ندیم اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نائٹی ٹو نیوز